چوتھا سال ہے ایک بندہ بین سون سون کے کانوازی جاندہ نے بندہ ہے اس وجہ تو بہرحال کوشش میں یہی ہوں جی ہے کہ کوشش نہ کوشش نماز بنایا جائے آخری شعر مقتہ اس کلام دا بڑا ہی خوبصورت لیڑا ہے تخیر پیش کتا گیا بڑا خوبصورت تخیر پیش کتا گیا ہے اور اس وقت انہوں یاد کر آیا گیا ہے کہ جس وقت سارے نبیاں اپنیاں امتانیاں سفارشاں کرنیاں نے سارے نبیاں کر چکے ہون گئے تو اس وقت باری آئے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی سجدہ فرمان کے اور امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ مصطفیٰ کریم دا سجدہ اتنا طویل ہوئے گا اتنا طویل ہوئے گا اتنا طویل ہوئے گا جب تک رب تعالیٰ ساری حضور کی امت نو جنت داخل نہیں فرما دے گا اس وقت تک حضور سجدے تو سارے نیچوکڑ کے جب تلک رازی نہ ہو جا اے گرب اکبر جب تلک رازی نہ ہو جا اے گرب اکبر سر نہ سجدے سے اٹھائے کہ مدینے والے سبحان اللہ اے حبیب بھائی آج بجلی پوری ہے نا لگ دے تاہوں آج بات مزہیاں ماشاء اللہ مزید برکتان آمین بھائیوں تھوڑی طریف کرنے کو سی تو ساں اللہ فیسوڑی سوشل میڈیا دے مول میں وہ خراب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دیم دو سنا تریفتو سیر تصویر تحلید حضور نبی رحمت سرور کائنات سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر حدیع درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب احضاب کی حاضری اپنی مقدس پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما کہ رب تعالیٰ بانیان معفل کے نیک جائز مقاصد کو پورا فرمائے اور اللہ تعالیٰ بیوزال کی والدہ محترمہ مقفورہ مرہومہ کی قامل بخشیر فرمائے جنت الفردوس نے عالی مقامتہ فرمائے اس زمن میں مجھے دو موضوع دیئے گئے ہیں انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا کہ دونوں کی طرف آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سنا سکھو قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھنے کا شر فاصل کیا رب تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا سبحان اللہ خلق عظیم کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر اخلاق عطا فرمایا اس قدر اخلاق کے ساتھ مزین فرمایا کہ رب تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو پورے قرآن میں نازل فرما دیا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو جو نبوت ملی واہی کا سلسلہ شروع ہوا آپ کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی چالیس چالیس کتنی تھی اب ایک منہ خاموش ہوں گے حضور علیہ السلام کی ٹوٹل عمر مبارک کتنی شکر ہے پتہ ہے ترے سٹھ سال حضور علیہ السلام کو جب نبوت سے سر فرمایا ہوئے آپ کے عمر تب کتنی تھی چالیس اور چالیس سال کے بعد واہی کا سلسلہ شروع ہوا جو کہ تیس سال تک چلتا ہے کتنے سال تک تیس ٹوٹل عمر مبارک جو واہی کا سلسلہ تھا وہ چلتا ہے حضور علیہ السلام پر واہی نازل ہوتی اب ان تیس سال کے عرصے کے اندر جس چیز کا تذکرہ ہوا جو جو چیز رب تعالیٰ نے نازل فرمائی جس چیز کا حکم ملا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تیس سال کی زندگی کے بارے میں فقط بات نہ ہو بلکہ آپ کے گزرے ہوئے چالیس سالوں کا بھی رب تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا سبحان اللہ بے شکل آپ کو سمجھ نہیں آری میرے بات کی گانہیں تے ٹپے تے ماہیے سننا نالکوم تھوڑی جاگ ہو جو کوئی کہ اللہ معلوماتی بھی سنگی دیا کرو میرے چاند نا وہ بھی سن ایسا انشاءاللہ راضی کرے ساں پہ فکر دی انہوں نے کہ اللہ ہاں بیا فرہاں تے پتہ بلکل سرائے کے براہ کو بیٹھو حضی اللہ جانے بھائی پرویز بیٹھ یہ زیادہ بہتر جانے ہیں انشاءاللہ راضی کرے ساں برحال اے ہے کہ کچھ معلوماتی کہ اللہ پہلے میں سامنا چاہنا تاکہ تھوڑی علم جزافہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ٹوٹل حیات مبارکہ ظاہری حیات مبارکہ جو آپ نے زندگی کے اندر گزاری وہ کتنے سی ترے سٹھ برس تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ آج بھی اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہے ہم سب کا عقیدہ ہے اور آج میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں سوشل میڈیا پر کل پرسوں سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کوئی آ رہا ہے نالائک میں اسے نالائک لیکن ہوں اب کوئی برا لگے گا شاید کہ کچھ سیادہ پڑھ لیکن جاتے ہیں سکول کے اندر وہ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں لیکن اب میری بات اتفاق کریں گے اس بندے کا عقیدہ کیا ہے زاکر نالائک کا عقیدہ یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مر گئے اور مٹی ہو اس کا عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کے پاس ہے اس کا آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ حق پر کون ہے سچ پر کون ہے وہ اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے چاہے تم عبادت کرتے کرتے تمہاری بیٹ ٹیڑی ہو جائے تمہاری پیشانی زخم کچھ سے چور ہو جائے لہو لہان ہو جائے پھر جتنے عمل کرتے رہو صدقہ و خیرات کرتے رہو تم اہود پہاڑ کو جتنا صدقہ کر دو لیکن اگر تمہارے سینے کے اندر بخت علی ہے بخت آل بیت ہے رب تعالیٰ تمہاری نہ کوئی عبادت قبول فرمائے گا رب تعالیٰ نہ تمہارے کو صدقات و خیرات قبول فرمائے گا اس وقت تمہارے صدقات و خیرات قبول ہوگے اس وقت تمہاری تمام عبادتے قبول ہوئے گی جس وقت تمہارے دل کے اندر اللہ کے نبی کی آل بیت کی محبت ہوگی مغزِ علی سے ہٹھ کر سینے کے اندر اوپِ علی ہوگا پھر تم جو بھی عمل کرو گے رب تعالیٰ قبول فرمائے گا رب تعالیٰ قبول اب آگے آئیں اس کا عقیدہ کیا ہے کہ رسول اللہ مر کے معاذ اللہ مٹی ہو گئے ختم ہو گئے دوسرا عقیدہ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں میں نے صرف آپ کو دو چیزیں بتانے ہیں باقی اس کے عقیدے کو آپ پڑھیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں دوسرا عقیدہ اس خبیص کا یہ ہے کہ جو قرب و بلا کے اندر مارکہ ہوا جنگ ہوئی وہ دو شہزادوں کی دنگ تھی دو شہزادوں کی جنگ تھی ایک تھی ہمام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتا ہے دوسری تھی حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لانت ویر شما یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے کیا آپ اسے اتفاہ کرتے ہیں کرتے ہیں کوئی مسلمان ہے جس کے سینے کے اندر ایک ایسا کھلے جا دیا ہے رب ذو جلال نے اکل سلیم عطا فرمائی ہے سوچنے کی سمجھنے کی اور اس پر خور کرنے کی رب ذو جلال نے ہر ایک بندے کو صلاحیت دی ہے پھر آپ سے میں یہ فاصلہ کروانا چاہتا ہوں کیا ایسا بندہ ہمارا رہ پر ہو سکتا ہے ہمارا رہ نما ہو سکتا ہے کہ جس کے سینے کے اندر وہ اسے آل بیعت ہے اب اسے سیلوٹ کریں گے چاہے وہ انپڑ ہوگا چاہے وہ چاہل ہوگا لیکن اگر اس کے دل کے اندر اُبِہ آل بیعت ہوگا اُبِہ علی ہوگا اُبِہ آبا ہوگا پھر ہم سب کے سینے کے اندر اس کے لیے محبت ہوگی پھر وہ ہر ایک ہمارے بندے کے آنکھوں کا اور ماتھے کا چھومر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے بندے کا بائی کارٹ کریں بائی کارٹ کریں صرف وجہ کیا ہے کہ ہماری عوام کو ہماری عوام کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اُبِہ اہلِ بیعت کیا ہے ہماری عوام کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اہلِ بیعت کی شان عظمت کیا ہے ارے بھائی اہلِ بیعت اتحار جس طرح قرآن تمہارے لئے ضروری ہے اہلِ بیعت اتحار بھی اسی طرح ضروری ہے اہلِ بیعت کے در کو تم چھوڑ دوگے ہیں جی تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملے گا ملے گی جنت پیئے کا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا ملے گی جنت پیئے کا کوسر اسی کو محشر میں چین ہوگا خدا محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا حسین علیو علی کی جسے بھی لاپسند نہیں ہمیں بھی کوئی ایسا بے حیاء پسند نہیں ہمیں بھی کوئی ایسا بے حیاء پسند رہی اور جسے بھی اروج و کمال دیتا ہے اسے چوکٹے زہرہ پہ ڈال دیتا ہے کہ رب جسے بھی اروج و کمال دیتا ہے اسے چوکٹے زہرہ پہ ڈال دیتا ہے اگر پرخنا ہو کسی کا نصب تو یا علی کہہ اگر پرخنا ہو کسی کا نصب تو یا علی کہہ ہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کا گال دیتا ہے دارے ہیں جری